عمران خان صاحب کی چل تیوی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن بھول دی جاتی ہے پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو وڈ آف کانفرنس لیا چلنج پی آئی اے سٹے آڈ روٹی سٹے آڈ ستائیس سو عرب روپے سٹے آڈ نسلہ ٹاور گرا دو اس کو جلا دو اس کو مار دو یہ کیا ہو رہا ہے کب تک ہم اس طرح چلتے رہے گے اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزنشپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں تو پھر جج دوری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سوال ہے نا آپ کے لیے شراب حلال ہے ہمارے لیے شراب حرام ہے مثال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اگر لیجسلیٹر ہاؤسز اسیمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نا اہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نا اہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ ٹائم بار تھا نہ اہلی ختم کر دیا تھی کہ وہ قانون سازی کی قانون دان میں قانون کے لیجسلیٹرز نے ہم نے ایس سینٹرز ایم 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 ایس ایم ایس ایم ایس تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں ایک قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پرگریسیو ایس ای ایف سی کے پلیٹ فارم سے اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہمیں اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے کیونکہ یہ نوے فیصد پچانوے فیصد دیکھ دارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن فرنسپل اورسٹی ہے دو فرشتہ وہاں بھی نہیں ہے لیکن پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ یہ واحد دیکھ دارہ رہ گیا تو اگر اس چیز کے لیے انتشار دشمنی بوگز وینم مرد دشمنی انگرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے کہ بورڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانے دیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے کہ وہ سیچن کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اڑائیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے سب کچھ کہ جنوں نے قربانیاں دیں ان کا تمسکر اڑائے جائے ان کا مزاق بنایا جائے ان پر الزامات لگائے جائے اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفرمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی دی ہے شوائد رکھے سامنے ترازو کے اندر شوائد رکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر شوائد نہیں ہے جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا ہر چیز کا جواب مل پا رہا اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیپ جسٹس صاحب اثر منلہ اثر منلہ صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت کاغذی کاروائی کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں بتایا جائے بہت زیادہ مزاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار ہو گیا پاکستان کے ساتھ آپ ان سب چیزوں کو اڈریس کریں تاکہ یہ انڈریسٹ یہ شک و شبات ختم ہو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ لیکن اس معذرائی سے دور ہوں سب کے سب پاکستان کو پرگریسیو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنز ہمیں بچانا ہے نہ کریں سارے کام ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں سوشل میڈیا پہ آپ بلکل قدر لگائیں لاؤز بنائیں سب کچھ کریں لیکن اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں سارے پاکستانیوں کے میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی ان کو جنرل سیپیوریلم میں وہ ڈیتھ بیٹس پہ تھی ہی تابہ سولی پرنسپلٹ اماندار دلیر انصاف کرنے والے فیستہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا پینلٹیز لگائیں پگڑیوں اچھا لیں میری میری ماں دنیا چلی گئی اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فٹبال ہم ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے اترام کریں گے ڈبل اترام کریں گے بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گا کلیارٹی ہے سٹریٹ ہوں میں نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے سیاست دان بھی ہیں بند کریں اناف ایز اناف اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا یہ بورڈروں کے اوپر جو شاہتے خون دے رہے ہیں ان کی ویسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان پر تمسکر کیچڑ اور الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوال نہ کریں اگر ان کی کئی انوالمنٹ ہے سمود پیش کریں ہم کھڑے ہوں گے بیلیں آپ دیتے ہیں سوال ان سے ہم کر رہے ہیں جیر آپ دیتے ہیں سوال ہم ان سے کر رہے ہیں آپ بیل نہ دیں کوئی جیپ میں آکے بٹھا گے لے جائیں اس جیپ کے آگے آ جائیں گے کلائرٹی رکھیں اس نے کہا اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں کھل کے آگے آگے بات پر میں بہت کچھ جانتا ہوں بہت کچھ سمجھتا ہوں بہت سارے راز ہیں بہت سارے شوائد ہیں بہت سارا ہوم بک ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے فرماللہ صاحب سے کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے ازمایا ہے میں تو پیر نہیں ہوا لیکن جو پرسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہیں میرا گمان ہے کہ وہ صحیح شرفیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے ثبوتوں پہ کرتے لکھت پڑت پہ کرتے میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ ورات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی نہ ان کے بچوں کے لیے میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا تو پھر اثر منلہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مستیک تو نہیں ہو سکتی سوال دوٹ جائیں گے اگر لکھا ہوا ہے تو ختم کانسپریسی فینشت کانٹروسی اوور جو ہم چاہتے ہیں تاکہ جج اپنی ریفٹیشن بلیملیس ہوئے بغیر کوشس ہوئے بغیر کوشسنس کے ساتھ اللہ کے ڈر سے اپنی اچھی زبان کے ساتھ بغیر پگڑیوں اچھا لیں اپنے منصب پر رہے اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیج تو نہیں ہو جائے گی کہ یہ ریکارڈ پر چیز ہے یا نہیں ایک کیلسنس تو نہیں ہے اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواست یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے اور چیف جسٹس صاحب اس وقت کیا تھا جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی قرصی میں بیٹھے گئے اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپکشنز ہیں سوال ہے سپریم جولیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوں گا ان سب کو ہمیں اب اڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے مجھے اس سے گمان نہیں ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے سوال میڈیا پہ چل رہا ہے غالباً جیو مجھے اس سے کوئی مستحل نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز دکھتے تھے میں ان کی زندگی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشن سے بھی لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لگو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ لوگ سامنے بیٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے قانون کچھ اور ہوگا میرے لئے قانون اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے تو اس کا جواب ہے آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس حضرات جس کے اوپر ہمارا تکی ہے آپ انصاف کر رہے ہیں تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگا ہے سمیت انٹیلیجنس داروں پہ ثبوت ہمیں فل فور چاہیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے ایک سو اتالیسے نمبر پہ ہے اور جو چھکے چھکے لگ رہے ہیں تین سو بھی کراس کر جائے گا اس کو ہم نے ریورس گیل لگانا ہے ایک سو چالیس ایک سو اٹیس سو 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 ریورس گیل لگانا ہے ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کریں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوں جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوں میں خدا کی قسم کھا کے آپ کہتا ہوں اپنی کہ آپ جب ایسے لوگ ایسے ججز حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے ان کے کلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں صحیح یا غلط لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے پھل دار طرق جھک کے بات کرتے ہیں فام ہوتے ہیں پگڑی نہیں شاہدہ قانون پہ بات کرتے ہیں سیس شرخیوں کا فکر نہیں کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے ہیں اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیرڈ نہ ہو وہ جائے اس سے ایک قدم بولا جائے میں دس قدم آگے بڑھ جاؤں یہی کام ہے سزا اور جزا کی گرسی میں بیٹھنے والوں کا کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچیں میرے ساتھ انصاف ہو یہاں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میرا کیس بیرٹ پہ ہوگا تب بھی اپنی پسند نا پسندیدگی اوپر فیصلہ کر دے گا ان سب چیزوں کو پلیس اڈریس کریں ان سب چیزوں کو اب بہت دیر ہو پلیس مجھے ان سب چیزوں کا جواب انیس اے کے تحت جو چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے آرڈر کے مطابق ہے اور اوپر اس کے کئیون بھی آپ retail بھی ایک گ哭 اوپر کھنم ڈ� بہت